اس آیت کے حوالے سے میں آج پر حدیث آپ کو صدا رہا ہوں اس کے لابی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ذکر کیا ہے اور اس کی روایت پر ہے امام بخاری نے کیا رحمہ اللہ اَنَّا رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰهِ وَسَلَّمُ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اوہ سے نہیں حضور مجھے کچھ وسیعت سرمائی نہیں اوہ سا یوسی ایسان وسیعت بس سا یوسی توسیعتن اس کے معنی نہیں ہوئی وسا یوسی کے معنی ہو جائیں گے تدریجا نہیں سلسل وسیعت کرتے رہنا نصیحت کرتے رہنا اور ایک ہے ایک مرتبہ آپ نے ایک بات کیا دی اوہ سے نہیں مجھے وسیعت سرمائی مجھے نصیحت سرمائی آپ نے ایک ہی بات سرمائی غصہ نہ کیا تھا مغلوم الغضب نہ ہو جائے تھا کہ غصہ آئے اور تم پر چھا جائے تمہارے اوپر اپنا غلبت آپ کو اس شخص کے دل میں شاید میں اور بات تھی اس نے پھر پوچھا آپ نے پھر فرمایا لاتا حضر پھر پوچھا وہ تقرار کرتا رہا اور حضور نے بھی ہر مرتبہ وہی بات دیتا ہے اب کس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بات کی اہم ہے سرم پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ غصہ آ جانا کوئی غیر فطری بات نہیں ہے غصہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھا ہوا ہے اور مطلب غصہ کے اعتمار سے حضرت حسن غالباً حسن بسری رحم اللہ ان کا ایک قول بڑا حکیمانہ ہے بہت حکیمانہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک انسان تو وہ ہوتا ہے جو پورا انسان ہوتا ہے مکمل انسان ہوتا ہے ایک ہوتا ہے نصف و رجلل آدھا انسان وہ انسانیت کے میعار پر پورا پورا نہیں ہوتا ہاں نصف ترقا دیتا ہے اور ایک انسان ہوتا ہے لئے سب رجلل وہ انسان ہوتا ہے وہ حیوان ہوتا ہے پورا انسان وہ ہے جسے غصہ دیر میں آئے اور جلدی رفا ہو جائے اور آدھا انسان وہ ہے جسے غصہ جلدی آئے لیکن جلدی رفع بھی ہو جائے یا دیر میں آئے دیر میں رفع ہو یہ دونوں برابر ہو جائیں گے جلدی غصہ آیا جلدی ہی ختم بھی ہو گئے دیر میں آیا دیر لگا دی جانے بھی بھی اور جو شہصرے سے انسانیت کا مستحق ہی نہیں کہ اسے انسان مانا جائے اسے غصہ جلدی آ جائے اور دیر میں جائے وہ حسن میں پھر انسان وہ اخلاقی حیطبار سے پورا انسان کہلانے کا مستحق